السلام علیکم ویرس ویلکم ٹو میر چینل وید ما نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب اللہ سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ سب کو اپنی زندگی میں بلیسٹ رکھے ہر طرح سے آمین سم آمین ویرس اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ استقفار کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ استقفار کرنا انسان کا رب سے کتنا ضروری ہے اور انسان کو استقفار ہر وقت کرتے رہنا چاہئے اور رب کو بندے کے استقفار کرنے کا انداز کتنا زیادہ پسند ہے اور کیسے ہمارا استقفار کرنا ہماری دعاوں کو مزید خالص اور موجزاتی بنا کے حبولیت کے درجات پر پہنچاتے ہے جیہاں ویرس ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استقفار رب سے تب کرتے ہیں جب بندے کو لگے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور پھر ندامت کے حساس سے بندہ رب سے استقفار طلب کرتے ہیں مگر ویرس میں آپ کو بتاؤں کہ استقفار صرف کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد ہی نہیں کرنا چاہیے انسان کو بلکہ استقفار تو انسان کو اپنی زندگیوں میں کسی تجبی کی طرح شامل حال رکھنا چاہیے کیونکہ استقفار ہے ہی اتنی پیاری دعا جس میں بندہ رب کے سامنے اپنی بندگی اور آجزی کا بھرپور اعتراف کرتا ہے اور رب کی زبردست خوشنودی حاصل کرتا ہے جیہاں ویرس استقفار درحصر بندے کا رب سے بہترین اظہار بندگی ہے اور یہ انداز بندے کا رب کو بہت زیادہ پسند ہے جس میں بندہ اعتراف کرتا ہے رب سے اپنی خواستاری کا بندگی کا کم اقلی اور کمزوری کا اور اپنے ناقص اور بست حمد ہونے کا اور رب کے حضور اپنے آپ کو بندہ پیش کر دیتا ہے پوری طرح اپنی لچاری اور کمزوری کے حساس سے اور بندہ اعتراف کرتا ہے اس حساس اس بات کا کہ واقعی انسان خطاؤں کا پتلہ ہے اور ساتھ سب سے بڑا اور عظیم اعتراف کرتا ہے بندہ کہ اس کا رب سب سے زیادہ بلندو والا اور بزرگو بردر ہے اور ہر شے پر قادر ہے بڑی قدرت والا اور زبردست چان والا مہربان پروردگار ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بے شک قرآن و حدیث میں بھی کئی جگہ استقفار کی احمد واضح کی گئی ہے جیسے کہ ایک حدیث کی کتاب میں استقفار کی ایک خوبصورت دعا کا ترجمہ ہے کہ میں اس اللہ سے معافی پانکتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور کائنات کا نگرہ ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں یہ کیا خوب استقفار کی دعا ہے اور استقفار کا نہایت خوبصورت طریقہ جس میں بندہ اپنے رب کی پڑھائی اور ہم دو سناویان کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اور اپنی بندے کی قیتراف کرتا ہے اس کے علاوہ قرآن میں بھی استقفار کی احمد کئی بار واضح کی گئی ہے جیسے کہ سورہ وقرآ کی آیت نمبر دو سب وائس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں تو اس ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ استقفار کرنے والوں کو نہ صرف نہایت پسند فرماتے ہیں بلکہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس جلی استقفال کے فائدے جانتے ہیں آنگے اس ویڈیو میں استقفار نہایت طاقتور عمل ہے دنہوں سے بچاتا ہے بلکہ آزمائشے بھی ختم کرتے ہیں انسان کی سکون بخشتا ہے ہر طرح کی حاجات پوری کرواتا ہے اگر انسان کو کبھی لگے زندگی تنگ ہو گئی ہے یا رسک میں تنگی محسوس ہو کبھی تو استقفار کرنا ہر طرح کی تنگی دور کرنے اور نعمتوں کی فروانی اور رب کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور کبھی کسی مشکل میں اور جب کبھی انسان حمد ہار بیٹھے یا ٹوٹ جائے یا تھک جائے یا اپنی زندگی کے حالات کے ساتھ ہم نے ویبسی محسوس کرے تو استقفار کے ذریعے اللہ غیبی طریقوں سے انسان کو طاقت بخشتا ہے اور بہترین مدد نصیب فرماتا ہے اور آسانی اور رحمتوں کے رستے کھولتا ہے استقفار کرنا انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو کے انسان کو اللہ کی اور اپنی دوستی اور اللہ کا اور اپنا اٹوٹ رشتہ یا طالب بہترین طریقے سے سمجھ آتا ہے اور مزید یقین بڑھتا ہے اللہ پہ انسان کو اور پھر زندگی کے ہر مشکل بھی آسان نظر آنے لگتی ہے اور وہاں سے رستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور امیدیں پوری ہو جاتی ہیں جہاں سے کمان بھی نہیں ہوتا اور اندھیرے میں بھی اجالے اور خیر کے رستے نظر آنے لگتے ہیں اور جب بندہ سفار کے ذریعے اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو واقعی اللہ بھی ذرا دیر نہیں لگاتا اور فوراں سے اس انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر زندگی میں ہر طرح سے غنی کر دیتا ہے ہر لحاظ سے مکمل طور پر استقفار کے ذریعے انسان محفوظ اور رب کی امان میں رہتا ہے ہمیشہ اور مسلسل استقفار کرتے رہنے سے انسان کو اپنی زندگیوں میں استقفار کے لا تعداد اور بھرپور فائدے اور استقفار کا بھرپور اثر اور استقفار کی ہر طرح کی برکات کا عملی نمونہ نظر آنے لگتا ہے اپنی زندگیوں میں اور پھر استقفار چاہے آپ بڑا پڑھیں یا صرف استقفار اللہ ہی کہلیں دونوں کی ایک ہی فائدے ہیں مگر بہترین یہ ہے کہ ہر طرح کے استقفار پڑھتا رہے بندہ جن استقفار کی تعلیم قرآن اور حدیث کی کتاب میں ملتی ہے اور چاہے زبان سے نہ بھی کبھی پڑھیں استقفار تو یہ نیت ہمیشہ رکھیں بندہ کے رب اسے ہر پل دیکھ رہا ہے اور انسان کا ہر عمل اپنے رب کے حضور پیش ہے انسان کو سفر لاتعداد بار اور بکسرت پڑھنا چاہیے یا چاہے جتنی بھی سہولت ہو اور جب کبھی اگر کم بار بھی پڑھے بندہ استقفار مگر مستقل عمل رکھے استقفار کا بندہ اپنی زندگیوں میں یعنی مسلسل پڑھتا رہے کم زیادہ ہو لیکن مستقل عمل رکھے استقفار کا کیوں کہ رب کو کم مگر مستقل عمل زیادہ پسند آتا ہے بنسبت زیادہ عمل ہو مگر مستقل طور پر وہ عمل نہ کیا جائے اور بہترین ہے کہ استقفار اول آخر درود کے ساتھ پڑھیں اور استقفار تو سچے دل سے ایک بار بھی پڑھ لے یا سچے دل سے ایک بار بھی توبہ کر لے رب کی حضور بندہ تو بے شک نہاید بابرکت ہے رب قبول کرتا ہے توبہ مگر بہترین ہے اپنی زبانوں پر استقفار کا خوبصورت وظیفہ جاری رکھے ہیں ہمیشہ اور اپنے اللہ سے دعا میں اس کی خوشنودی اور رضائیں مانگتے رہیں ہمیشہ اور استقفار طلب کرتے رہیں اور رب کی رضا میں راضی رہنے اور اچھے کام اور نیکیوں کی ذہتائت اور توفیقات طلب کرتے رہیں بے شک ساری دنیا کا سکون چھپا ہے ان عمال میں تو ویرز استقفار کے فائدے جان کے لازمی طور پر آپ استقفار کے بیت اپنی زندگیوں میں شامل حال رکھیں گے یقیناً اور ہمیشہ کیونکہ استقفار ہے ہی اتنی واقمال ہے ہی اتنا واقمال عمل جس کی جتنی فضیلت دیان کی جائے کم ہے مگر ویرز جراصل استقفار کرتے رہنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے جو استقفار کی حمدت کو مزید پڑھاتی ہے وہ یہ کہ استقفار انسان کو اس لیے بھی ہر وقت اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بعض زفعہ ہم انسانوں سے انجانے میں کچھ ایسے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کا ہم بندوں کو علم بھی نہیں ہوتا پوری طرح اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے انجانے میں کچھ گناہ کیسی بات بھی سرزد ہو گئی ہے جو اللہ کے ناپسندید کی قوائز بنی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت زفعہ تو ہم انسانوں سے لا علمی اور انجانے میں بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں جو رب کی اور بھی زیادہ ناراضی کا سبب بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب بعض زفعہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے ان انجانے میں ہوئے چھوٹے موٹے یا انجانے میں ہی ہوئے کسی بڑے گناہ کا بھی کیونکہ ہم انسان واقعی بالکل کامل نہیں اور خطاؤں کے پتلے ہیں ناکس الاقل اور خاصار بندے ہیں اپنے رب کے تو میرز اس لیے ہمیں ہر وقت اور تب بھی اصفہار کرتے رہنا چاہئے اپنے رب سے جب ہم کو لگے بھی کہ ہم نے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہم نے تو کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں یا ہم سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا جی ہاں تب بھی اصفہار مانگتا رہے بندہ اپنے رب سے تا کہ ویرز انسان کے ان گناہوں کی بھی تلافی ہو سکے رب کے حضور جو انسان لاعلمی اور انجانے میں کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے انجانے میں کوئی ایسے چھوٹے اور معمولی ہی صحیح گناہ سرزد ہو گئے ہیں یا بعض اوقات انجانے میں ہی صحیح مگر ہم سے جو بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ویرز انجانے میں ہوئے چھوٹے بڑے گناہ رب کی ناراضی کا سبب بنے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کون کون سی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں مگر دراصل ہماری یہ گناہ کہیں نہ کہیں ہماری دعاوں کی قبول نہ ہونے کا باعث بھی بن جاتے ہیں اور پھر ہماری دعائیں ہمارے انجانے میں ہوئے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو پاتی اور ہم انسانوں کو پت لگتا ہے ہماری رب کی حضور سنوائی نہیں ہو رہی مگر در حقیقت وہ ہمارے انجانے میں ہوئے چھوٹے بڑے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعاوں کی قبولیت میں بڑی رکاوڑ بن جاتے ہیں اور رب کی ناراضی کا سبب بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے جانتے بوچتے ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ تو پھر ہم کو پتہ ہی ہے کہ رب کی کتنی زیادہ ناراض کی اور رزق میں تنگیہ پریشانی اور ہر طرح کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور دعاوں کی ناقبول ہونے کا بڑی وجہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم انسان لاعلمی یا علمی میں جانتے موچتے یا چاہتے نہ چاہتے یا جانے انجانے میں اور اپنے نفس کی حال اور کمزوری کے نتیجے میں جو چھوٹے بڑے معمولی قیر معمولی گناہ سرزد کر بیٹھتے ہیں تو وہ رب کو ناراض کرتے ہی ہیں بلکہ دعاوں کی ناقبول ہونے کا بھی باعث بنتے ہیں اور یوں ہم رب کی خوشتودی اور دعاوں کی قبولیت سے محروم رہتے ہیں تو اس لئے ہم انسانوں کو ہمیشہ سخفار کی بھی دعا مانگنی چاہیے اپنے رب سے اور سخفار کی بہتری نیت رکھنی چاہیے یا احساس رکھنا چاہیے اپنے رب کے حضور ہر حالات میں چاہے ہمیں لگے بھی کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا ہر حالات میں ہمیں سخفار طلب کرتے رہنا چاہیے اپنے جانے ان جانے میں ہوئے چھوٹے بڑے گناہوں کو اعتراف کرتے رہنا چاہیے یا احساس رکھنا چاہیے اپنے رب کے حضور کہ ہم ناقص الاقل ہیں خاکسار پتلے ہیں خطاکار پتلے ہیں رب کے کہ آپ اپنے رب کی اور خطاؤں کی پتلے ہیں ساتھ بھی رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے رب سے اور ساتھ ہی معافی قبول ہونے کا بھی اپنے رب سے بہترین قمان رکھنا چاہیے کہ میرا رب میں استقفار کر رہا ہوں کر رہی ہوں تو میرا رب استقفار ضرور قبول کرے گا کیونکہ جب آپ رب سے بہترین قمان رکھتے ہیں گویا اس کی شان کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی رحمان اور رحیم اور بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور بہترین قمان رب سے رکھنا رب کی زبردست خوشنودی کا باعث ہے اور دراصل بندے کی زندگی کا اصل اور دائمی کامیابی اور سکون گراز ہے جیسے کہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت 23 کا ترجمہ ہے جس میں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام نے رب کی حضور استقفار طلب کیا تھا جو استقفار کی دعا خود رب نہیں ہونے سکلائی تھی اور اس استقفار کی دعا کے نتیجے میں رب نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو معاف فرمایا تھا وہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رہم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور پھر رب تو رہیم ہے اور منتظر رہتا ہے اپنے بندے کے پلٹنے کا اس کے صدر جانے کا اور اس کے استقفار کا اس کی توبہ کرنے کا اور جب بندہ اپنے رب سے سخفار کی نیت یا دعا مانگتا ہے یا سچے دل سے یعنی نیک نیتی سے تو رب فوراں اپنے بندے کا سخفار قبول فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی سارے دعاوں میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کے گناہوں کے باعث جو اس کے پچھلے جانے انجانے میں ہوئے گناہوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں جو رکاوٹیں اس کی دعاوں کے قبول اپنے وہ ساری رکاوٹیں پل بھر میں غائب کر دیتا ہے اور اس بندے کی ساری دعایں اور دل مرادیں بہترین قبولت کا شرف حاصل کرتی ہیں رب کے حضور کیونکہ میرے صاحب لوگوں تو معلوم ہے کہ ہمارا رب بے شک ہر شہر پر قادر ہے رحمان ہے اور رحیم ہے اور ہمارے رب کو اپنے بندے کی یادہ خوب باتی ہے کہ اس کا بندہ صرف اپنے رب سے ہی ہر طرح کی مغفرت اور اس کی رحمتوں اور اس کی نظر کرم کا سوالی ہے اور مہتاج ہے ہمیشہ تو میرے ہمیشہ ہمیں اصطفال کی دعائیں مانگتے رہنا چاہئے کیونکہ اس سے ہماری شخصیت اور ہماری دعاوں میں مزید نکھار اور پاکیز کی عطا ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی رب کے فضل کرم سے اور ہمارے سارے جانے انجانے میں ہوئے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی بہترین مغفرت فرما دیتا ہے ہمارا رحیم رب اور ہماری دعا کی قبولیت بھر پور اور شہطار طریقے سے ہو پاتی ہے ہمیشہ ویرس رب کو تو اپنے بندے کا سخفار بین دہا پسند آتے ہیں جیسے قرآن کی سورہ نساء کی آیت 110 کا ترجمہ ہے اور جو شخص گناہ کر لے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا سبحان اللہ ایک جگہ حدیث کی روایت ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھیں میری جان ہیں اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین اور آسمان کا خلہ بھر جائے پھر تم اللہ سبحانہ وآلہ سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طوبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت تاری نہ ہو تو قرآن و حدیث کی ان خوبصورت ترجموں کو سن کے دل سے دعا ہے میری کہ اللہ ہم سب کو ان طریقے سے استغفار کرنے کی توفیقات عطا فرمائیں ہمیشہ آمین زمامین میرے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا ٹائم اینڈ ہوا چاہتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں گا گوڈ بلیس یور